موسیقی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامت او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رواہ البخاری والمسلم محترم بزرگو فائیو دوستو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں اکثر طور پر یہ دکھا گیا ہے اور یہ بات ضرور ہے روایتوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کرمایا مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اپنے عرض کے سامنے ایک بات کو لکھا سبقت رحمتی غزبی اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَزَبِي کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب رہے گی ہنی اس بات کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عام مطل میرا سلوک اپنے بندوں کے ساتھ اپنی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا رہے گا یہ روایت کا خلاصہ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جہاں کچھ نظر نہیں آتا ہے لیکن ایسی صورتحال کو بھی اللہ تعالی ہمارے موافق میں بنا دیتا ہے دنیا بر کے نافرمانی زندگی میں موجود ہیں ترہ ترہ کی گناہ کے کام میں ملوث ہیں اس کے باوجود کبھی اللہ تعالی روزی سے محروم نہیں کرتا ہے کئی ایک نعمتیں ایسی جسے اللہ تعالی محروم نہیں کرتا ہے وہ دیتا ہی رہتا ہے مہربانی کا معاملہ کرتا ہی رہتا ہے مسلسل بندوں کے ساتھ یہ سلوک ہیں اور قرآن کریم جگہ جگہ پر اپنے رب کی پہچان کرواتا ہے اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ میرا رب مہربان ہے محبت کرنے والا ہے وَهُوَ خَيْهُ الرَّاحِمِينَ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَهُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ یہ جگہ جگہ پر وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَ یہ جگہ جگہ پر ایسی آیات ہیں جس کی بنیاد پر قرآن اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے بندوں کے ساتھ عام مطن مہربانی کا سلوک کیا جاتا ہے ایک حدیث شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ قیدی آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر کیے گئے اس میں ایک عورت تھی جس کا بچہ گم ہو گیا تھا اور وہ پریشان تھی دودھ پلانے کے لئے کہ میرا بچہ مل جائے تو میں اس کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلا دوں وہ ادھر ادھر ماری ماری پھر رہی تھی جیسے اس نے اپنے بچے کو دیکھا دوسری بچے کو اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگایا سینے سے لگایا اور دودھ پلانا شروع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم یہ بات بتا سکتے ہو کہ اس عورت کو اگر طاقت بھی ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ سے بچا سکتی ہے آگ میں نہیں ڈال سکتی اتنی اس کے پاس طاقت ہے تو کیا اس کے باوجود یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے یہ ہو سکتا ہے یعنی ماں کی مہربانی اولاد کے ساتھ اتنی ہوتی ہے تو ایسا تو کیسے ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے ایک ماں اپنے اولاد سے جو مہربانی کرتی ہیں اس سے کئی گناہ لوگ کہتے ہیں ستر گناہ زیادہ مہربانی کرنے والا ہیں یہ ستر نہیں ستر سے زیادہ کہا جائے گا کئی گناہ ستر کو سمجھانے کے لئے وانا کئی گناہ مہربانی اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ ہے ایون کسی نے اپنی مخلوق کو اپنی ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنے کے بجائے ظلم کیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا ہے بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جس وقت آپ صلات القصور پڑھ رہے تھے ایک نماز لمبی ہے میں مختصر روایت بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو ایک ایسی عورت دکھائی گئی جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا تھا اور اس کی وجہ بتائی گئے کہ یہ وہ عورت ہے جس نے بلی کو پکڑ کے رکھا تھا باندھ کے رکھا تھا اور اس عورت نے اس بلی کو نہ چھوڑا نہ کھانے کو دیا چھوڑ دیتی تو کچھ خالی تھی اور بلی زندہ رہ سکتی تھی نہ اس نے چھوڑا اور نہ اس کو کھلایا ہے اور ایسی حالت میں یہ بلی مر چکی اللہ کو اس عورت کی حرکت ایسی ناپسند آئی اتنی ناپسند آئی کہ اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا ہے یہ مہرمانی ہے کسی مخلوق کے ساتھ ظلم ہونا ہی اللہ کو پسند دیدہ نہیں ہے اللہ تعالی اتنا نوازتہ ہے اپنے بندوں کو مسلم شریف کے روایت میں کہ جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے ابھی اس نے وہ نیک کام کیا نہیں ہے تو بھی اللہ تعالی اس کے لیے ایک نیکی کو لکھ دیتا ہے اور جب اس کام کو نیکی کے کام کو کر لیتا ہے تو اس کے اخلاص کے مطابق دس گناہ سے زیادہ اس کے ثواب کو لکھا جاتا ہے دس سے سات سو گناہ سات سو گناہ سے بھی زیادہ کر کے اس کے لسٹ میں اس کے نامائے عمال میں ثواب لکھا جاتا ہے اگر کسی بندے نے برائی کا ارادہ کیا ہے ابھی تک برا کام نہیں کیا ہے تو بھی اللہ تعالی اس کے نامائے عمال میں گناہ نہیں لکھتا ہے اس نے برائی کا ارادہ کیا پھر برائی سے بچ گیا خدا کا خوف آیا اور اس کو سرم آئی کہ مجھے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اس گناہ سے جس کا ارادہ کیا تھا اس گناہ کو اس نے چھوڑ دیا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذنہ نام عمال میں نیکی کو لکھتا ہے یہ صحیح روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہروانی اپنے بندوں کے ساتھ بلکل ضرور ہے یقیناً ہے لیکن اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتا ہے نظام بتانے کے لئے نظام یہ سمجھاتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے کچھ اثرات ایسے ہیں جس کی بنیاد پر نظام نے پلٹا لیا ہے یہ بتانے کے لئے کہ سب کچھ کرنے کی ذات اللہ کی والی ذات ہے ایک اللہ کی ذات ہے جس نے سب کچھ کرنا ہے میں بہت مختصر کر کے آپ کو بتانا میں این بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابو تردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ تعالیٰ یقول ان اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں لا الہ الا الا معبود میں ہی ہوں اور ملک الملوک یہ جتنے بادشاہ ہیں ان تمام کا بادشاہ میں ہو مالک الملوک جتنے بادشاہ ان کا مالک میں ہو یعنی تمہارے پر جتنے ذمہ دار آتے ہیں جتنی سرکاریں آتی ہیں جتنی گورنمنٹ تمہارے پر داخل کی جاتی ہیں اور جو تمہارے حاکم بنائے جاتے وہ سب کا مالک میں ہو اور ان سب کا میں بادشاہ ہوں جب ایک آدمی کسی کا مالک بنتا ہے تو اس کا حق ہوتا ہے کہ جیسے چاہے وہ اس کو تسرک میں لائے اس جمال میں لائے یہاں تک نہیں روایت میں یہاں تک کہ خلوب الملوک فیدی تمہارے بادشاہوں کے دل بھی میرے قبضے میں ہیں تمہارے بادشاہوں کے دل کو فیرانہ یہ میری طاقت کی بات ہے کوئی کسی پر کچھ نہیں کر سکتا ہے پھر اسی روایت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نظام کے چینج ہونے کو بتایا ہے وہ نظام یہ بتایا ہے ان العباد اذا اطاعونی جب بندے میری عبادت کرتے ہیں میری فرمابرداری کرتے ہیں میرے بھیجے ہوئے دین کے مطابق چلتے ہیں تو میں ان سے راضی ہوتا ہوں اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو میں برکتیں اتارتا ہوں اور جب میں برکتیں اتارتا ہوں تو ان برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے وَلَيْسَلِي بَرَقَتِي نِحَایَا بے انتہا برکت اللہ کا اتارتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ جب نیک لوگوں میں آمال کی پابندی ہوتی ہے اس کے علاوہ لوگوں میں آمال کی پابندی ہوتی ہے اور آمال صحیح ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں دوسرا نظام اللہ پاک بتاتے کہ ان العباد جب میرے بندے میری نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں ان پر گصہ ہوتا ہوں اور جب میں گصہ ہوتا ہوں تو ان کے اوپر لعنتیں برساتا ہوں جب لعنتیں برستی ہیں تو لعنتیں اتنی ہو جاتی ہیں کہ وہ لعنتیں ساتوی پسطوں تک پہنچ جاتی ہیں اس لعنتوں کا اثر ساتوی پسطوں تک پہنچتا ہے یعنی اس میں بھی اللہ پاک نے اپنی مہربانی کو بتایا ہے کہ جب برکتیں اتارتا ہوں اس کی کوئی انتہا نہیں ناراض ہو کر جب میں ناراض کی اور لعنت کو برساتا ہوں اس کی ایک انتہا ہوتی اس میں بھی اللہ تعالی رحمت ہی بتاتا ہے لیکھ تمہارے حالات خلاف ہو جائیں تمہارے حالات بدلنا شروع ہو جائیں تمہاری مرضی کے مطابق کوئی حالات نہیں چلتے ہیں تو سمجھو تمہاری نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور جب تمہاری حالاتیں من چاہی ہو تمہاری زندگی موافق حالات میں ہو اچھی ہو تو تم سمجھو کہ تمہارے اندر خیر اور بھلائی کا مادہ زیادہ آ چکا ہے حالات بدل جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں بیان کیا ہے کہ جب تم خلاف ماحول دیکھو تو تم اپنے حاکموں کو برا بلا مت کہو تُن کو بدعائیں مد دو لَا تَسْغَلُوا بِالدْدْعَا کہ تم برا الَا مُلُوكِكُمْ تمہارے حاکموں کے خلاف تم بدعائیں مت کرو تمہیں کیا کرنا ہے تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں آگے بڑھ جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تمہارا دھیان زیادہ بڑھ جانا چاہیے تاکہ میں تمہارے بادشاہوں کے لئے کافی ہو جاؤ یعنی نظام کو میں بدل سکو نظام کو بدلنا میرے ہاتھ میں ہے جب زندگی موافق حالات میں چلتی ہے تو ایک عظیم نعمت کہلاتی ہے اور جب زندگی کا دھارہ بدل جاتا ہے تو عظیم نصیبت کہلاتی ہے اور یہی حالات دیکھنے میں آئے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خلفاء راشدین کا زمانہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ وہ ایسا زمانہ تھا کہ جس میں نیکی غالب تھی اچھائی زیادہ تھی تو وہ حالات بہترین تھے اور لوگوں کے حالتیں اور لوگوں کی نیکیاں زیادہ تھی تو وہ خلفاء راشدین جیسے ان کو حاکم ملے تھے جو ہر وقت ان کی خیر و بھلائی کے فیصلے کرتے تھے ایون چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی ان سے بھلائی کی امید رکھتی تھی حضیٰ دمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے متعلق ان کی صیرت میں لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک ہی گاڑ پر بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے ان کے صیرت کی بات کر رہا ہوں بھیڑیا بھی پانی پی رہا ہے اور بکری بھی پانی پی رہی ہے کسی کوئی ایک دوسرے سے کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی بے اعتمیلانی نہیں ہے آرام کے ساتھ دونوں پانی پی رہے ہیں یہ اچھائیاں غالب تھیں حالات اچھے تھے اور ان کے حاکم بھی اچھے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ اپنے طبیعت کو اپنے لباس کو بدل کر کے حالات دیکھنے کے لئے نکلا کرتے تھے کہ لوگوں میں کیسے حالات چلتے ہیں تو اپنا لباس بدل کر کے بھیس بدل کر کے اجنبی لوگوں سے معلوم کرتے تھے کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں تو ایک مسافر شخصے سے عمر بن عزیز رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں تو اس مسافر اس اجنبی نے کہا اگر تم چاہو کہ میں تمہیں چھوٹا سا مختصر جواب بھی دے سکتا ہوں اور تم چاہو تو میں تفصیل سے بتا سکتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں تھوڑی سی بات بتا دو اس شخص نے کہا کہ ہمارے جو حاکم ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کی حکومت چلتی ہے اور ان کی حکومت میں کوئی ظالم ظلم کرنے کی طاقت رکھتا ہی نہیں ہے ایسا نظام بنا کے رکھا ہے کہ ظالموں کی ظلم کی صفت وجود میں نہیں آ رہی ہے اور جو مظلوم ہے کسی نے کسی پر ظلم کر بھی لیا ہے تو اس کی فریاد سنی جاتی اس کے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے مالداروں کے پاس مال کی کمی نہیں اور غریبوں کے پاس اتمنان کی کمی نہیں یعنی سب مطمئین ہیں مالدار اپنے مال میں مطمئین ہیں غریب اپنی غربت میں راحت کے ساتھ رہ رہا ہے یہ ان کے حالات تھے لیکن جب حالات بدلتے ہیں لوگوں کے عمال بدلتے ہیں اس لئے کہ حالات بدلنے میں دو چیزیں ہوتی ایک تو ظاہر میں کچھ اسباب ہوتے ہیں اور کچھ باطینی اسباب ہوتے ہیں ظاہری اسباب جیسے یہ الیکشن ہوگی رہا ہوتا ہے اگر اس میں کچھ اونچ نیس ہو جائے تو کچھ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور باطینی اسباب لوگوں کے عمال ہیں اگر عمال صحیح ہوتے رہے تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی موافق میں آتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرن اول کے اندر شروع زمانے کے اندر صحابہ کا جب دور چلتا تھا تو صحابہ کی زندگیاں لوگوں کے لئے ترفی کی پہچان تھی لوگوں کی آنکھوں کے تارے تھے اور زندگی کے لئے روشن منارے تھے اور ان کی لوگوں نے جب خودداری دیکھی ایمانداری دیکھی وفاداری دیکھی سچائی دیکھی خوش اخلاقی دیکھی تو لوگوں نے ان کو اپنے آف سر آنکھوں پر بٹھائے اور عزت کی نگاہوں سے دیکھا اور کامیابیوں نے ان کے پیروں کے قدم ان کے قدموں کو چھوما یہ ان کے حالات تھے آخر کیا وجہ تھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں نے ان کا اتنا احترام کیوں کیا ان کو اپنے سر آنکھوں پر کیوں بٹھایا کیا ان کے پاس مال و دولت کے امبار تھے نہیں تھا سونا چاندی ان کے پاس نہیں تھا ان کے پاس بڑے اچھے گھر نہیں تھے یہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود لوگوں نے ان کو عزتیں دیں ان کا احترام کیا ان کا ویلکم کیا بلکہ ان کے جیسے ہونے کے لئے تیار ہو گئے صحابہ جیسے بننے کے لئے تیار ہو گئے بس یہی تا ان کے پاس کے ایمان اور ایمان کے تقاضی ان کی زندگی میں تھے آخرت کی فکریں تھی سچائی تھی وفاداری تھی یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ جس کی بنیاد پر ان کا احترام کیا گیا اور آج ہم ہماری زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے پر دنیا بھر کا پیسہ ہے بیک بیلنس بھی اتنا ہے سونا چاندی بھی اتنا اچھے گھر بھی ہمارے پاس ہے اچھے کپڑے ہمارے پاس ہے اس کے باوجود ہماری حالتیں دیکھی جائے تو چاروں طرف سے رسوائی رسوائی ہے زلتی ہی زلتی مار ہی مار ہے سب جگہ سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کے تباہی کے فیصلے کیا جا رہا ہے اس کی خاص وجہ یہ کہ ہم نے جس سبب کو پڑا تھا جو سبب نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے وہ چیزیں ہماری زندگی سے نکل گئی تو یہ حالات ہم کو دیکھنے پڑے ساری دنیا مل کر مسلمانوں کو مٹانے کے لئے تیار ہے اور یہ بھی ایک روایت ہے عجدت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ سارے قومیں مل کر تم کو مٹانے کے لئے ایک دوسرے کو دعوت دے گی تمہاری تباہی کے لئے تمہارے خلاف سازیس کرنے کے لئے تمہارے خلاف پلانی کرنے کے لئے ایک دوسرے کو بلائے گی آؤ سب مل کر کھام کریں اور یہ ہو رہا ہے ہماری آخوں کے سامنے ہیں ہماری قوم کے علاوہ جتنی قومیں ساری مل کے ہم کو مٹانے کے لئے تیار ہیں اور مثال دی نبی علیہ السلام نے کہ جیسے کھانے کے لئے دسترخان پر بیٹھنے والے لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اسرار کر کے بلاتے کہ آؤ مل کر کھائے بیٹھیں اسی طریقے سے آج کی سب قومیں ایک دوسرے کو بلارے کہ آؤ مسلمانوں کے ساتھ انبت سلوکی کریں ان کی تباہی مٹائیں ان کی بربادی کے افسادی سے ہم بنائیں تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم کم ہوں گے ہماری تعداد کم ہوگی کیونکہ صحابہ نے بدر دیکھا تھا گزوہ وحد دیکھا تھا جس میں ان کی تعداد کم تھی ان کی تعداد کم تھی اس کے باوجود و فتح کر کے آنگے بڑھ چکے تھے تو صحابہ کو سوال ہو کہ یا رسول اللہ اگر ساری قومیں مل کر مسلمانوں کو مٹائے گی تو کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نح اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی پھر صحابہ کو سوال ہو کہ تعداد زیادہ ہے پھر کیسے مٹا سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات ہو جائیں گے کہ ان کا روب ان کے دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا ان کا مسلمانوں کا روب ان کے دشمنوں سے نکل جائے گا اور اس کی وجہ نبی علیہ السلام نے فرمائی حب الدنیا اور کراہیت الموت دنیا سے محبت رکھنا تعلق نہیں کہا تعلق تو رکھنا ضروری ہے کوئی بندہ اگر دنیا سے تعلق نہیں رکھنا اس کی زندگی کسارے میں پڑ جائے گی وہ کھانا پینا کیسے کھائے گا وہ کاروبار کیسے کرے گا اگر تعلق نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کی حدیث میں الفاظ دیکھو حب الدنیا دنیا کی محبت کہا دنیا کا تعلق یہ نہیں کہا تعلق تو سب کو رکھنا ہے تعلق ہوتا ہے جب ایک سٹیپ بڑھ کے آگے عدوی اتنا بڑھ جائے کہ دینداری خطرے میں پڑ جائے اس کو کہا جاتا ہے دنیا کی محبت تو آج ہماری حالت دیکھو پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہمارے لئے مسئبت بن رہا ہے ہم پانچ وقت اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں کتنے معاصرے میں ایسے کام ہیں جس کو دور کرنے چاہیے تعلق ہم اس کے لئے تیار نہیں ہیں اس کے لئے سوچنے کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہیں کہ ہم کیسے معاصرے کی اصلاح کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح کوئی ایک بندہ ایسا نکل سکتا ہے جس نے چوبیس گھنٹوں میں سے پندرہ میٹ بھی سوچی ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ایسے کوئی لوگ ہو تو کہاں جا سکتا ہے کہ ہم دین کے لئے وقت نکال رہے ہیں ہم اس کے لئے محنت نہیں کر رہے ہیں ہماری ساری محنت دنیا کے پیشے جا رہے ہیں اس وقت ہی ہمیں وقت دیکھنا پڑا کہ ساری قومیں ہمارے پیشے پڑی ہوئی ہیں ہم کو مٹانے کے لئے پیشے پڑی ہوئی اور ہمارے حالات بت سے بتر ہوتے جا رہے ہیں ایون یہاں تک کہ جو کمیٹی جو تنظیم یہ ہے کہ جو لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے لوگوں کو بچائے جائے ان کے حقوق دیے جائے وہ تنظیمیں بھی آج کل مسلمانوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے لئے محنت کر رہی ہیں مسلمانوں کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے اگر مسلمان پیسا جا رہا ہے اور جلایا جا رہا ہے تباہ کیا جا رہا ہے کوئی وہ تنظیمیں کبھی آواز نہیں اٹھا رہی ہے اور مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم کے بندے کو جلا دیا جائے اور اس کو نقصان پہنچا دیا جائے وہ ساری تنظیمیں چیک چیک کر کہ اتنی آوازیں نکالتی ہیں کہ زمین آسمان کو ملا کر ایک کر دیا جائے گا اتنی آوازیں اٹھتی ہیں یہ صرف مسلمانوں کو چھوڑ کر باقی سب لوگوں کے لئے محنت کی جارہی ہے یہ سارا نظام بدلہ نہیں ہے تو کیا ہے یہ سارا نظام ہمارے خلاف نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ایسے ہی حالات چلتے رہے تو پتہ نہیں ہمارے لئے کیا ہو سکتا ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے ابھی بھی ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں اسی میں لگے ہوئے زندگی سے جرابی واپس آنے کے لئے تیار نہیں ہے ایسی صورتحال اپارے بنتی جا رہی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے آخری بات کر رہا ہوں حضرت وحب رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ابن اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے میرے بندوں اے میرے بندوں جب تم میری اطاعت کرتے رہو گے تو میں تمہارے پر برکتیں نازل کرتا رہوں گا جب میری نافرمانی کرو گے تو تم پر لعنتیں ہی لعنتیں برستی رہیں گی اور جتنے ظالم لوگ ہیں وہ ساروں کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ایسے ٹھکانوں پر پہنچیں گے اللہ تعالیٰ ظالم کو محلت دیتا ہے لیکن کب تک جب تک اس کو سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے انہا سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرنے کے لئے تیار ہے اس کی پکڑ کرنے کے لئے تیار ہے ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے اس زواجر میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا مچھلی بیچنے والا تھا وہ مچھلی بیچا کرتا تھا اس کے سامنے ایک بندہ آیا اور اس نے اس سے مچھلی لینا چاہا اس مچھلی بیچنے والے نے مچھرے نے منع کر دیا کہ مجھے مچھلی نہیں دینی ہے لیکن اس نے اپنے طاقت اور اپنے زور کی وجہ سے اس سے مچھلی کو چھین کر لے کر چلتا ہو گیا جب وہ جانا تھا اس کا بیان ہے زواجر ابن حجر اسکلانی کی کتاب میں وہ بندہ کہہ رہا کہ مچھلی لے کے میں جا رہا تھا مچھلی نے میرے انگوٹے میں کٹ لیا اور اس کے کٹنے کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا سوزن بڑھتا گیا اور رات بھر میں میرا ہاتھ پورا سوز گیا صبح طبیب کے پاس داکٹر کے پاس میں گیا اس نے کہا کہ تمہارے انگوٹے میں زیادہ خرابی اگر کٹوا دو تو تمہارے لئے بہتر ہویا اس نے اپنا انگوٹہ کٹوا دیا لیکن پھر بھی اس کو رہا ہاتھ نہیں ہو رہی آرام نہیں مل رہا ہے پریشانی کے عالم میں ہے آخر کا رسول اس کو اپنا کندے پہ پورا ہاتھ کٹوانا پڑا اور وہ لوگوں کے درمیان کہتا جاتا تھا کہ لوگوں عبرت حاصل کرو یہ ظلمہ کا انجام ہے یہ ظلمہ کا انجام ہے جو میرا ہاتھ پورا کٹ گیا اور اس نے پوری داستان سنائے کہ میں نے ایک مچھرے کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا میں نے اس کی مچھلی کو چھین کر میں چلتا ہو گیا اور اس کی بددعا لگی یہ ظلمہ کے نتیجے میں پورا اپنا ہاتھ کٹوانا پڑا اور لوگوں نے کہا کہ جا کے تو اس سے معافی معاملے تیرے حالت بدل جائے گی وہ مچھرے کے پاس پہنچا اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو کل پرسو دو چار دن پہلے میں نے سلوک کیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہوا ہے کہ میرا ہاتھ پورا کٹ گیا اب مجھے معاف کر دے رہے اس مچھرے نے معاف کر دیا اس کے حالت کو دیکھتے ہوئے اصل بتانے کی بات یہ ہے کہ اس ظالم نے جس نے مچھلی کو چھینا تھا اس نے اس مچھلی بچنے والے سے کہا کہ تم نے جب میں نے مچھلی تمہارے پاس سے لے لی تو تم نے کچھ کہا تھا بددعایا جملہ تم نے کہا تھا اس نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ اس نے اپنے طاقت کے زور پر اس نے اپنے زبردستی کے زور پر جو رسک تو نے مجھے دیا تھا زبردستی سے چھین لیا ہے تو اپنی طاقت کا کرشما اس کو دکھا دے تو اپنی قدرت کا کرشما اس کو دکھا دے اپنی طاقت کا کرشمہ تمہارے ہاتھ کے اوپر دکھایا ہے ابھی جب تمہارا ہاتھ گیا تم جلدی واپس آگئے ورنہ تمہارے جسم کی سلامتی ختم ہو جاتی تو مرے بھائیو اکثر اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ہے میں نے اس سے بیان شروع کیا تھا لیکن جب عامال بدلتے ہیں تو اللہ اپنا فیصلہ بدلتا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم مہربانی میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو اپنے عامال کو صحیح کر لیں پانچ وقت تک کہ نماز کے پابض ہو جائے جو ہمیں دین بتایا جاتا ہے اس کے پابض ہو جائے جو ہمیں طریقے سکھائے جاتے ہیں جمع جمع گوھر الگ الگ جگہوں پر بیانات ہوتے ہیں اس کو ہم ایسے ہی سرسری نہ جانے دیں یہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت بنے گا کہ تم نے فلا کا بیان سنا فلا کی باتیں سنی فلا کی باتیں پڑھی تم نے کتنا اپنی زندگی میں عمل کیا ہے اور مرنا کسی کے لئے تین نہیں یہ کون کب مرے گا کسی کو پتا نہیں زندگی کی اصلاح کر لی جائے اللہ تبارک و تعالی میرے آپ کے لئے خیر اور ہدایت کا فیصلہ فرمائے کچھ کہا سنا ہوا میرے لئے آپ خجدات کے لئے نجات کا آمن کا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جن کی سنتیں واقعی سنتیں